حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام کا چچا آزر بدھ بناتا تھا اور بیجتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے چچا آزر سے فرمایا یا اب دلی متعبدو ما لا يسمعو و لا ينسرو و لا يغنی عنکا شیعہ اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ تیرے کام آئے آپ کا چچا آزر لا جواب ہو گیا اور کہا اے ابراہیم اگر یہ وہ تیری رسالت تیرے خدا کی وحدانیت کے گوائی دے دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے تو میں تجھ پر ایمان لے آوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دو تمام بتوں سے یہ آباز آئی لا الہ الا اللہ هو ابراہیم خلیل اللہ آزر نے جب یہ موجزہ دے گا تو کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تو بڑا جادوگر ہے اور ایمان نہ لیا ایمان سے محروم رہا حضرات نمرود کے قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو لوگ میلے کی طور پر مناتے تھے ایک روز جو ان کے میلے کا دن تھا امدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے واپس ہو کر بدخانے میں جاتے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام تو وہ تسلیم نے دیکھا کہ سن میلے میں جا چکے ہیں اور بدخانے میں بت اکیلے رہ گئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام نے کل ہاری لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا ایک بڑے بد کے کندے پر کل ہاری رکھ کر چلے گا جب نمرود کی قوم کی لوگ میلے سے واپس ہوئے اور بدخانے میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھے تو سب بھڑک گئے اور کہا یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا جو اس کے دربار میں ہلانے والے کا طریقہ تھا تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں سبحان اللہ تو نمرود نے کہا کہ تیرا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے نمرود بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں چنانچہ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا ہے قیدی کو رہا کر دیا نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا اور جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا میں نے اس کو زندہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ ربیان علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے بقوب اور نادان ہے اب اس کے سامنے آئیسی تلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اولا چار ہو جائے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھنڈا پھوٹ جائے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی تلیل قائم فرمائے جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھپ سے لے آو تو ہوش اڑ گئے ایک آپ ان کے نمرود کے نمرود مردود غصہ میں آ کر کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندے پر پلالی رکھی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خون معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں اور بولتے نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا تو اللہ تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائیں خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے گفتگوں کا نمرود و مردود کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس لئے آجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو قید کر لیا ملے نہیں موسیقی